تو نوہ انسا کے بعد ہریانہ پولیس الٹ پر ہے جمعے کی نماز کے چلتے کڑی سرکشہ کی ویوستہ ہے اور ساتھے گروگرام مجرد کے باہر کڑی سرکشہ ویوستہ کے انتظام کیے گئے ہیں راجیف چوکفت ادگاہ مجرد پر بھی پولیس نے بیریگیڈنگ لگا دی ہے تاکہ سرکشہ کو پکتہ کیا جا سکے سرکشہ کے جو انتظام ہے وہ پکتہ کیا جا سکے کیونکہ جمعے کی نماز آج آدھا کی جائے گی اس دوران سب کچھ شانتی پریہستیتی بنی رہے سوہارد بون طریقے سے جمعے کی نماز آدھا کی جائے اس لئے پولیس پریشاشن سکت ہے اور پولیس فورس ڈپلوئی کی گئی تو ہمارے ساتھ ہمارے سمبتاتا گلشن گروور جڑ چکے ہیں لائیو گلشن دیکھئے آج جمعے کی نماز آدھا کی جانی ہے گروگرام میں کیا کچھ پولیس پریشاشن نے سرکشہ کے پکتہ انتظام کی ہے دیکھیں بسند نو انسا کے بعد پہلی جو جمعے کی نماز آج شکروار کا دن ہے اور اس کے چلتے گروگرام پولیس نے پوری پوری جو اپنی فورس ہے وہ چاکچوبند کی ہوئی ہے گڑگاؤں کی چاہے ہم جامہ مسجد کی بات کریں چاہے ہم ایدگا مسجد کی بات کریں یہ کافی گڑگاؤں کی پرشت مسجد ہے جب شکروار کو جھنمے کی نماز ہوتی ہے تو کافی بھاری سنکھیا میں مسلم سمودائکن لوگ مسجدوں میں نماز پڑتے ہیں لیکن آج نجارہ کچھ اور ہے وہ نجارہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس سمیہ پولیس نے پوری طرح سے یہاں پر بیریگیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پر اب مسجدوں میں جو ہے مسلم سمودائکے لوگ آج جمعے کی نماز ادا نہیں کریں گے جو لوگ مسجد کے اندر ہیں کیول وہی جمعے کی نماز پڑیں گے اس کے علاوہ جو اپنے گھروں میں لوگ ہیں وہ گھروں میں ہی نماز پڑیں گے تو یہ ساپ طور سے جو مسلم سمودائکے پربود جن ہیں یا ایمام ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس بار جو شکروار کو جمعے کی نماز ہے وہ بھائیچارے کو رکھتے ہوئے اپنے گھر میں ہی نماز پڑے تاکہ جو شانتی پر یہ ماحول ہے وہ رہ سکے کیونکہ جو دیکھا بسند کی نوہ جو ہنسہ ہوئی اس کے بعد جو تناپون استطی دیکھی گئی اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج شکروار کو جمعے کی جو نماز ہے وہ لوگ گھروں میں ہی عدا کریں اور اس کے لیے پولیس پرشاشن پوری طرح سے الٹ پر ہے لیکن فیلال کوئی بھی مسلم سمودائکے جو لوگ ہیں وہ اب مجد میں نہیں آ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ہی نماز پڑیں گے کیونکہ ایک بجے کا سمیہ ہوتا ہے جب شکروار کو جمعے کی نماز ہوتی ہے تو وہ اپنے گھروں میں ہی پڑھنے جا رہے ہیں لیکن پولیس کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح بیریگیٹنگ جو ہے وہ پوری کر دی گئی ہے چاہے دونوں طرف بیریگیٹنگ ہے آتے سمیں بھی اور جو دوسری طرف راستہ ہے وہاں پر بھی تو یہاں سے کوئی بھی لوگ نہ تو آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے اور اس سمیں پوری طرح سے پولیس جو ہے وہ شانتی پریہ حالات بنے ہوئے گروگرام میں اس سمیں جس طریقے سے پولیس سترک نظر آ رہی ہے مسجد کے باہر بیریگیٹنگ ہے ابھی فیلال بتایا جا رہے کہ جو مسلم سمدھائے کے لوگ اپنے گھروں سے ہی نماز زدہ کریں گے آپ نے بتایا ابھی فیلال مسجد کے آس پاس شانتی پریہ استطیتی دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھیں پوری طرح مسجد کے باہر شانتی پریہ استطیتی بنی ہوئی ہے کیونکہ پولیس فورس جو ہے کافی سنکھیا میں جو ہے یہاں پر ایک جوٹ ہے میں کیمرامین سے کہوں ہوں ایک بار پھر وہ نجارہ دکھا دے کیونکہ یہاں پر آس پاس کوئی بھی لوگ جو ہے یہاں موجود نہیں ہے کیول آپ کو نجر آئے گی تو وہ خاکی وردی نجر آئے گی کیول پولیس ہی نجر آئے گی مسجد کے باہر پولیس نجر آئے گی اور مسجد کے اندر بھی کئی پولیس کرمی جو آفیسرز ہیں وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سمیہ جو مسجد کے اندر پہلے سے ہی جو مولوی ہیں وہ جو ہے اندر ہی موجود ہیں جو اندر رہتے ہیں کیول وہی لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑیں گے اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑے گا لیکن ابھی دیکھ سکتے ہیں تین چار لوگ جو ہے وہ بھی ابھی آئے ہیں اور یہاں پر اب وہ مسجد کے اندر جو ہے انٹری کر رہے ہیں آپ ساتھ طور سے دیکھ رہے ہیں تشویریں خبر ابھی تک پر ایکس لوگ تشویریں ہیں جو کی مسجد کے اندر کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں وہ اب اندر کی طرف جو ہے جا رہے ہیں یعنی کی جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں کیا وہ ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی پولیس کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان یہاں پر نجر نہیں آیا لیکن آدھک سنکھیا میں لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑیں گے ایسا دیکھنا ہوگا آگے کس طرح کی ویبستہ رہتی ہے لیکن فلال پولیس جرول الٹ نجر آ رہی ہے ٹھیک ہے گروگرام میں یہ تو بات رہی مسجد کے باہر کی گلشن اور پورے گروگرام میں پولیس ہائی الٹ پر بتایا جا رہا ہے جب سے نوہین سا پیش آئی ہے ابھی تک پولیس جو ہائی الٹ پر ہے پورے گروگرام میں اور کیا کیا انتظام پولیس کے طرف سے کیے گئے احتیاط کے طور پر بات کر رہا ہوں دیکھیں اس سمیں مجدتوں کے علاوہ بھی گروگرام پولیس ہر چوک چوراہو پر الٹ ہے اور جو بھی شرارتی تطویں ان پر جرور نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ جب یہ نوہ میں ہنسہ گھٹی تھی تو اس کے بعد نوہ ہنسہ کی آگ جو ہے چنگاری جو ہے وہ گروگرام تک بھی فیلی تھی اور اس کے بعد جب گروگرام میں یہ آگ پہلی تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈی سی پی ہے ہم ان سے جان لیتا ہے کیا کیا ہے آپ نے سنا گھڑگاوں کے ڈی سی پی جو کی ابھی مجد سے باہر نکلے ہیں پوری ویوستہ کو دیکھتے ہوئے اور فیلال ان کا کہنا ہے کی کچھ لوگ اگر مجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں نہیں روکیں گے وہ جا سکتے ہیں ایسا ڈی سی پی نے ابھی بیان دیا ہے تو یہ آپ نے سنا سابطور سے فیلال پوری ویوستہ کو دیکھتے ہوئے آپ ڈی سی پی انہے جگہ جو ہے یہاں پر جا رہے ہیں جو کی اپنی جو فورس ہے وہ یہاں پر لگائی ہوئی ہے بلکل گلشن نظر اپنی بنایا رکھی گیا پولس کے کیا کچھ تیاریاں ہیں جانکاری سمیں سمیں پر لیتے رہیں گے فیلال بہت بہت سکتے ہیں آپ کا جننے کے لیے تمام جانکاری کے لیے فڑکوں پر نماز نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی آج ہی نہیں کبھی بھی نہیں ہوتی اور اس لیے اپیل یہ کی گئی کہ اپنے گاؤں میں رہیں بازاروں میں نہ آئیں وہ گڑ گاؤں میں کا مسئلہ ہے کہ جہاں بھیڑ ہے مسجدیں کم ہیں میوات میں بہت مسجد ہیں اپنے اپنے گاؤں پڑھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں بازار میں آنے کی بلکہ ہر گاؤں میں مسجد ہے اور تقریباً 90 فشد قاموں میں ج uma ہوتا ہے چھوٹے قاموں میں جماں جانکہ ہوتا ہے وہاں جماں پڑھیں گے جہاں جماں نہیں ہوتا وہاں زہر پڑھیں گے